شیخ محمد دین عبدالخادر جلانی رحمت اللہ اللہ یہاں کبھی اپنی زندگی میں بولے نہیں میرے نام کی گیاریاں کرو گا تو کبھی بھی نہیں بولے میرے سجدے کرو کبھی نہیں بولے ان کی کتاب ہے غنیا تو تعلیبین ہر لانگواز کے اندر ہے فارسی میں عربی میں انگلیش میں کنونا میں تیلگو میں کنونا تیلگو میں ہے نہیں ہے معلوم نہیں لیکن عربی میں انگلیش میں اردو میں ہے غنیت التالبین آپ یہ کتاب انٹرنیٹ سے بھی ملتی ہے پیڈیا فائل آپ دونلوڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں پڑھ کر دیکھئے غنیت التالبین کے اندر عبدالخادر جلانی کہتے ہیں خابروں پر نظر و نیازیں چڑھانا حرام ہے خابروں پر زبیہا زبا کرنا حرام ہے کسی غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے کسی غیر اللہ کے سجدے کرنا شرک ہے کسی غیر اللہ کے نام کی ممنتیں مانگنا شرک ہے اللہ کے ماں سیوہ کسی غیر اللہ کے خبروں کے تواف کرنا شرک ہے یہ تمام باتیں غنیت التالبین کے اندر خود عبدالخادر جلانی رحمت اللہ علیہ بول کر چلے گئے ہیں اب لوگ ان کو خوصے پاک بنا لیے ان کو پیرانے پیر بنا لیے مشکل کشاں بنا لیے اللہ کے سیوہ کوئی مشکل کشاں نہیں اللہ کے سیوہ کوئی مشکل کشاں نہیں اب اگر لوگ ہر ربیعالاخر کے مہینے میں عبدالخادر جلانی کی کیاریویں اگر کرتے ہوں تو اس میں کرنے والوں کی غلطی ہے عبدالخادر جلانی نے کبھی نہیں کہا میرے نام کی گیاریویں کرو ہاں ایک کتاب ہے سیرتِ غوثِ آزم اس کتاب کے اندر ایسے ایسے واقعات لکھ کر عبدالخادر جلانی کے طرح منصوب کر دیئے ہیں یہ دیکھو ہمارے پیرانے پھر کیا ہم سے کہتے ہیں میرے نام کی گیاریویں کرو میرے نام کا عرص کرو میرے نام کا وہ کرو جبکہ عبدالخادر جلانی نے یہ کتاب نہیں لکھی غنیتِ طالبی ان کی کتابیں توحی سے بھری ہوئی انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا یہ سیرتِ غوثِ آزم دستگیر ان کو کہتے ہیں عبدالخادر جلانی کو آپ کو معلوم سیرتِ غوثِ آزم کتاب میں اسی پر دو نمبر صفحے میں یہی ٹی ٹو نمبر پیچ میں وہ لکھتے ہیں ان کا نام دستگیر کیسے پڑا ان کا نام دستگیر فارسی کا جملہ ہے دستگیر کے معنی ہاتھ پکڑنے والا ہاتھ تھامنے والا نام کئی سے پڑھا ان کو دستگیر عبدالخادر جلانی کو ایک مرتبہ اللہ تعالی ان کو آسمانوں پر بلایا عبدالخادر جلانی آسمان پر چلے گئے پھر اللہ عرش پر بلا لیا عرش پر چلے گئے اب اللہ تعالی اور عبدالخادر جلانی ملکو عرش کے اوپر واکنگ کر رہی واکنگ کر رہی کرتے 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 اللہ تعالی عرش کے نیچے دنیا دکھا رہا تھا یہ دیکھو وہ دیکھو پھر اچانک اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ من ذالک اللہ اکبر کبیرہ فالحمدللہ کسیرہ کتنی بڑی جرت والی بات لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دکھاتے دکھاتے اللہ کا پیر نعوذ باللہ پسل گیا اللہ گر گیا جیسے ہی اللہ عرش پر سے گر گیا عبدالخادر جلانی ہاتھ پکڑ لیا وہ پیچھرا میں شاڑ چلتا نہیں انہیں ہیرو نہیں گرتی انہیں ہیرو پکڑ لیتا لا حول ولا خوت اللہ کی شان کو کہہ رہے ہیں اللہ کی ذات گرامی کو کہہ رہے ہیں اللہ اتبار و تعالیٰ کے مخدس ذات کے بارے میں لکھ رہے ہیں اللہ ان کو غارت کر دے گا اتنا بڑا جھوٹا واقعہ اللہ کی شان میں گستاقی کرتے لکھتے ہیں اللہ گر گیا عبدالخادر جلانی ہاتھ پکڑ لیے اللہ کو اٹھا لیے تب سے ان کا نام دستگیر پڑیا اب بولو کیا یہ کتاب صحیح ہو سکتی ہے کیا یہ واقعہ صحیح ہو سکتا ہے کیا اتنا بڑا چھوٹ چھوٹ کی تو انتہا شیطان بھی شرم محسوس کر رہا ہوں گا کوئی سے نالا خان کو میں شریف سکھا لیا میں بھی اتنا بڑا جھوٹ اللہ کے اوپر نہیں باندیا یہ کوئی سے بے خوفا اللہ کے بارے میں کیا کیا بول رہی شیطان بھی درتا جی اللہ سے معلوم تم نا شیطان بھی درتا اللہ سے یہ اللہ ان کو ہدایت دے یہ خرافات کرنے والے کیوں نہیں درتے اللہ سے اللہ دستگیر ان کا نام پڑ گیا جب سے انہوں ہاتھاں جب اللہ کا ہاتھ پکڑنے سکتی ہمارا ہاتھ کئی کو چھوڑتی ہمارا ہاتھ بھی پکڑتی انہوں ہر مشکل سے پکڑتی ان کے نام کی گیرمی کرتے رہنا بکرے کرتے رہنا جبکہ خود عبدالخادر جلانی کیا کہتے ہیں غیر اللہ کے نام پر جانور زبا کرنا شرک ہے ہمارے نبی نے بیان فرمایا جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور زبا کیا اس نے شرک کیا شرک کیا شرک ہے عبدالخادر جلانی کے نام پر گیرمی کرنا کہتے ہیں کہ میرے نام کی گیرمی کرو بس خبر میں منکر و نکر آئے گا ایک مرید ان کا گیرمی کرنے والا خبر میں منکر و نکر آیا پوچھنے لگا من ربو کا یا شیخ مہی الدین کہا انہیں مرید ما دینو کا یا شیخ مہی الدین من نبیو کا یا شیخ مہی الدین انہیں کنفیوز ہو گیا میں کیا پوچھ رہوں تو کہیں گا بے میرے مہار رابا میں تیرا رب کون تیرا دین کیا تیرے نبی کیا میں پوچھ رو تو یا شیخ مہی الدین کا نعرہ لگا رہا کئیسا سوال کر رہا اچانک عبدالخادر جلانی ان کے خبر میں آگئے ہیں بولے تیری مجال کیسے ہوئی میرے مری سے سوال کرنے کی اور ڈر کر بھاگ گیا منکر و نکیر ڈر کر بھاگ گئے وہاں سے تو تم میرے نام کی صرف کیارمی کرنا منکر و نکیر بھی تم کو سوال کرنے نہیں آئیں گے یہ لکھا ہے صیرت غوثی آزم میں اور لکھتے ہیں صیرت غوثی آزم میں صیرت غوثی پاک غوثی آزم میں کہ خیامت کے دن اللہ کی جہنم کے بازو عبدالخادر جلہ نے ٹینٹ مارلک بڑھ جیں گے اللہ تعالیٰ اگر بائی مشٹک لَا حُولَ وَلَا خُوَطَ إِلَّا بِاللہ اللہ کی شان میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر بائی مشٹک کسی جہنم کرنے والے کو جہنم کا پروانہ اگر سنا دیا عبدالخادر جلہ نے ٹینٹ مارلک بازو بیٹھ رہتی جہنم کے اللہ کو بولتے ہیں یا اللہ کیسا ان کو بھیجا تو ان کو کیسا بھیجا نہیں عبدالخادر جیرانی گلتی ہو گئی اے فرشتو بلا لکھو جو انہیں گیاریون کرنے والا ہونے ان کا مرید بلا لکھو اللہ واپس بلا لیتا انہیں کینٹ مار لے بازو بیٹھ گو اللہ کچھ للکار لے بڑھتی اللہ بچائے ایسے خرافات سے میرے بھائیو یہ دین نہیں ہے یہ دھوکہ ہے دھوکہ شیطان پٹی ڈال دیا آنکھوں پر یہ لوگاں یہ ہری پگڑی والے تم کو یہ دنیا کے ایسے دھوکے کی جھوٹی باتیں کرنے والے یہ تمام دھوکے میں رکھے ہیں اللہ کے واسطے ایسی چیزوں سے بچے رہیے ایسے چیزوں سے بچے رہیے